اسلام علیکم میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کینگ ٹیکنیکل سابر ٹی وی تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹڈ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایل ایڈی کے متعلق مکمل معلومات یہ ہم کہاں سے خریدیں اور کتنے کی خریدیں اور کون سی ہمیں ایل ایڈی خریدنی چاہیے کیونکہ ہم اکثر ایل ایڈی میں کافی زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا لیکن اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ میری نئی آنے والی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے موضوع کے اوپر بات تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیالی سنچ ایل ایڈی انڈرائیڈ ہم کیسے چلائیں اور اس کے اوپر ہم اپلیکیشنز کیسے انسٹال کریں اور وائی فائی کو کیسے کنیکٹ کیا جائے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بیالی سنچ ایل ایڈی کا ریٹ بتانا ضرور مناسب سمجھوں گا کہ بیالی سنچ ایل ایڈی آپ مارکٹ میں خریدیں گے آپ کو تقریباً چالیس ہزار سے اوپر نیچے لگ بگ آپ کو اویلیبل ہوگی لیکن میں آپ کو انتہائی لو پرائز بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہے بتیس ہزار آٹھ سو روپے جو آپ کو مجھ سے مل سکتی ہے مجھ سے خریدنا چاہے میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس بتیس ہزار آٹھ سو روپے میں اور بیالی سنچ ایل ایڈی آپ کو ملے گی بتیس ہزار آٹھ سو میں تو دوستو اب چلتے ہیں مین ویڈیو کے ٹاپک کی جانب کہ ہم آپ کو بیالی سنچ ایل ایڈی اینڈرائیڈ ایل ایڈی کیسے چلاتے ہیں اس میں وائی فائی کیسے اکنائٹ کرتے ہیں اس کے مطلق مکمل انفرمیشن اب آپ کو ہم اپنے ویڈیو میں دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی جی تو دوستو اب آپ کے سامنے ہماری ایل ایڈی اور ہو چکی ہے تو اب ہم نے آپ کو اس کے مطلق مکمل معلومات فرام کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم یو ایس بی بغیرہ کیسے چلا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میڈیا میں آ جانا ہے میڈیا میں آنے کے بعد ریموٹ سے رائٹ والا بٹن پریس کرنا ہے جو والیم کا بھی ہوتا ہے اکثر اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ویڈیو کے اپشن پہ اس کے بعد پھر آپ نے والیم والا جو بڑھانے والا والیم کو بٹن ہوتا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اس کو اس میں ویڈیو کے اندر آپ نے انٹر کر لینا ہے اس میڈیو میں آنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ نے مواد اپنی یو ایس بی میں رکھا ہوگا ویڈیو رکھی ہوگی تو اس کو آپ یہاں سے پلے کر سکتے ہیں یہ پلے ہو گیا تو نمبر ایک اس کی کلر ڈیفنیشن بہت پیاری ہے اس کے بعد آپ اس میں فور کے ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں ٹین ایٹی والی فارمیٹ بھی چلا سکتے ہیں اس کی کلر ریزولیشن بہت اچھی ہے اور بڑی ہی مزیدار قسم کی کلر اس میں سکیم بنائی جاتی ہے اس کی سکرین جو ہے وہ دیکھنے میں آپ کو اوریجنل جیسی ہی معلوم ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے کلر کتنے پیارے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم ٹی وی کیسے چلائیں اس کے بعد ریسیورز وغیرہ یا ڈی ویڈی پلیئر وغیرہ اس میں ہم کیسے چلا سکتے ہیں اس کے بعد کیمرے کیسے چلیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس مینیوں سے اوپر آ جانا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا شو ہو رہا ہوگا انٹرفیس میں کہ سب سے اوپر اے ٹی وی یعنی کہ اس میں آپ انٹینہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کیبل بھی چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ موڈ میں نے جیسے ہی اوپن کیا تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے شو ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریموٹ کے اوپر انپورٹ کا بٹن لکھا ہوا ہے اس کو پریس کرنا ہے تو نیچے آ جانا ہے اے وی ون بھی ہے اے وی ٹو بھی ہے آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو اوپن کر لینا ہے تو پیچھے دو جگہ پہ یہ لیڈیں لگانے کے بنے ہوئے ہیں آپ دو میں سے ایک میں لگا سکتے ہیں دونوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے ایش ڈی ایم آئی ہے یہ کیمروں میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ بھی کیمروں میں استعمال ہوتے ہیں اے وی ٹو اے وی ون اور آپ اس میں کیمرے بھی آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ریسیور بھی چلتا ہے ایش ڈی ایم آئی میں تو یہاں سے آپ نے اگر اس کو اوکے کرنا ہے تو اس کو اکے کر لیں اب ہم نے آ جانا ہے مین مینیو میں تو ہم مین مینیو میں آئیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب اس میں ہم نیٹ ورک وائ فائی کیسے کنیکٹ کریں تو سب سے پہلے ہم نے آ جانا ہے نیٹ ورک میں اس کے بعد یہ نیچے آ جانا ہے وائرلس میں اس کو اکے کرنا ہے تو جو بھی آپ کی وائ فائی چل رہی ہوگی اس نام سے آپ کی یہاں پہ شو ہو جائے گی اب جیسا کہ یہ میری علی کے نام سے چل رہی ہے کنیکٹڈ ہے میں نے کنیکٹ کر رکھی ہے پہلے سے تو یہ میں آپ کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے جو بھی آپ کا پاسورڈ ہوگا آپ وہ لگائیں لگانے کے بعد ایک مرتبہ ایکزٹ کا بٹن پریس کریں اور نیچے والا بٹن پریس کرنے سے آپ کا یہ مینو نیچے آ جائے گا اور اس کو اوکے کر دیں تو یہ آپ کی وائ فائی کنیکٹ ہو گئی جناب اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں براوزر میں براوزر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو اوپن کریں گے براوزر کو اب ہمارا براوزر اوپن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کوئی سی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو مشبرہ دوں گا کہ آپ نے انڈرائیڈ ایلیڈی میں اگر ٹی وی بغیرہ انسٹال کرنا ہے تو جو بیسٹ ٹی وی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے لائیو ٹی وی ڈاٹ نیٹ کو سرچ کرنا ہے پلے سٹور سے آپ نے اس کو اینڈ نہیں کرنا لائیو ٹی وی ڈاٹ نیٹ کو آپ نے انسٹال کرنے میں ہے لائیو ٹی وی ڈاٹ نیٹ ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے اس کے بعد یہ والی اپلیکیشن آپ نے اپنے انڈرائیڈ ایلیڈی میں انسٹال کرنی ہے یہاں سے آپ کا انڈرائیڈ ٹی وی چلے گا یہاں سے تمام چینل چلیں گے اور آپ کو کوئی دکت بھی نہیں ہوگی دیگر اگر آپ پلے سٹور سے کھل چینل ٹی وی بغیرہ اس میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ چلے گا نہیں یہ وہ ٹی وی ہے جو انڈرائیڈ ایلیڈی میں آسانی سے چل سکتا ہے اس کے علاوہ موبائل پہ بھی یہ اپلیکیشن چلا سکتے ہیں آپ موبائل میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ یہ پلے ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نئے آنے والے دوست میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اجازت چاہوں گا wish you all the best انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری نئے آنے والی انفرمیٹک ویڈیو میں السلام علیکم